اسلام علیکم دیار فرینڈ میں اسمان جو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی تی ای تی اردو پیڈاگوجی کے لیے زبان کے جو نظریات ہے پیپر فرسٹ اور سیکنڈ دونوں ہی کے لیے ہے یہ زبان کے نظریات چار نظریات ہے جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلا ہے ساختی نظریہ اور آپ نے پیپر دیکھے ہوں گے تو اس پر کوشن پوچھے جاتے ہیں ساختی نظریہ یعنی کہ یہاں پہ ساخت پر زور دیا جاتا ہے یعنی کہ جو زبان ہے جو بھی بچہ حدف زبان کی طرف جاتا ہے ٹارگٹ لینگویج کی طرف جاتا ہے تو اس کی جو بھی ساخت ہے تو اس پہ زور دیا جاتا ہے یعنی اس کے سٹرکچر پہ زور دیا جاتا ہے اب ساخت میں کونسی چیزیں آئیں گی تو اس میں حروف تہجی الفاظ کی تشکیل وہ ترتیب جملوں کی تشکیل قواعد رموز و اخواب وغیرہ ساری چیزیں آ جائیں گی زبان کے کلیے وغیرہ ساری چیزیں اس کے ساخت میں آئیں گی اس کے بعد ہے نیکسٹ والا عملی نظریہ اب عملی نظریہ میں کیا ہوتا ہے اس نظریہ میں زبان کے اطلاق یعنی کہ استعمال پر زور دیا جاتا ہے تو آپ کو جب بھی کوشن میں پوچھا جائے کہ زبان کے عملی نظریہ کے بارے میں تو آپ دیریک ترسیلی یا ترسیل کو ٹک کر دینا ترسیل یعنی کہ کمیونکیشن تو زبان کے عملی نظریہ میں اس کی ترسیل کے بارے میں دیکھا جاتا ہے یعنی کہ جو زبان بچے نے سیکھا یا جس کی عاموزش کیا تو اس کا اطلاق استعمال کر پا رہا ہے یا نہیں اور وہ کیسے کریں گا وہ ترسیل سے کریں گا کمیونکیشن سے کریں گا زبان کی مشک کروائی اس میں زبان کی مشک کروائی جاتی ہے خطور نگاری مضمون نگاری یا پھر بولنے کی مہارت کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ہے تعملی نظریہ یعنی کہ انٹریکٹیو ویو تو زبان کو سماجی تعملات بنانے کا اسے ذریعہ بنایا جاتا ہے یعنی کہ باتچیت کے لیے گفتگو کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں باتچیت یا گفتگو سماجی تعملات بنانے کے لیے سوشل انٹریکشن کے لیے تو یہ تھے زبان کے نظریے زبان کے لیے جو تین نظریات ہیں ساختی نظریہ اور فملی نظریہ اور ایک ہے تعملی نظریہ تو یہ تھے ہم نے تین نظریہ دیکھیں سیٹی ایٹی کی 2024 کے لیے crash course start ہو جائیں گی 2024 کے لیے crash course start ہو جائیں گی 20 ڈیسیمبر سے پوری 30 days کی یہ رہیں گے جس میں پورا paper first complete آپ کو کروایا جائیں گا اگر کسی کو study کرنا ہے یا گروپ میں join ہونا ہے تو وہ whatsapp message یا call کر کر سکتے ہیں گروپ میں join ہونے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے friends کے ساتھ اللہ حافظ